اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے گوڈ نیوز ہے آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ بزنس کا بیس ٹائم کس طرح چوز کرتے ہیں کس ٹائم پہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے ٹائمنگ کو سیلیکٹ کس طرح کرتے ہیں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بیس پر ہم بزنس کو چوز کر رہے ہوتے ہیں بزنس کی ٹائمنگ کو سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فیکٹرز کیا ہیں فیکٹرز کو بھی ڈسکس کریں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کے جو حالات ہیں حالات کو ڈسکس کریں گے فنڈمنٹل انیلیسز کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان حالات میں آپ کے لیے کون سا بزنس زیادہ سوٹیبل ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ سوٹیبلیٹی دیکھنی ہے ٹائمنگ دیکھنی ہے فیکٹرز کون کون سا یہ دیکھنے ہیں فرنڈز اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بزنس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے اور اب جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم میں ہم کون سا بزنس کر سکتے ہیں کن فیکٹرز کو میں نے سامنے رکھنا ہے آپ نے وہ فیکٹرز نوٹ کرنے ہیں تو اس کے وقت میں سمجھانے کے لیے ایک ایگزمپل دیتا ہوں فرنڈز آپ دیکھتے ہیں جب ایک بیٹس مین گراؤنڈ میں اترتا ہے تو جیسے ہی وہ کھیلنے کے لیے پچھ پر آتا ہے تو ایک کھلاڑی اسے بال کراتا ہے اگر بیٹس مین ٹائم سے پہلے بال آنے سے پہلے بیٹ کو گھوما دے تب بھی وہ مس کر جاتا ہے بال کو نہیں کھیل پاتا اگر وہ لیٹ بیٹ کو گھومائے بال گزر جائے تو تب بھی وہ کھیل نہیں پاتا بولڈ ہو جاتا ہے رنز نہیں بنا پاتا میچ سارا ڈوب جاتا ہے میچ ہار جاتا ہے کیریئر اور بیٹس مین کے کیریئر کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر وہ پلے نہیں کرے گا رنز نہیں بنائے گا کیریئر اس کا ڈاؤن ہوگا اگر بیٹس مین صحیح ٹائمنگ پر بیٹ کھوما دیتا ہے تو وہ چھکا ہو جاتا ہے تو اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس مین اپنا چھکا کس طرح ٹائم پر بیٹ کھوما کر کر سکتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیو چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں کیونکہ اسی یہ ہوگا کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی اور اس کے نوٹیفکیشن مل جائے گا اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو کوئی 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 سیجیسٹن ہے اپینین ہے یا آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز ویک نظر آئے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ نیکس ٹائم جب میں ویڈیو بناوں تو اس چیز کو امپروف کرو تو فرنڈس سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو ٹائم چل رہا ہے بزنس کے لئے بیسٹ کیوں ہے اور کونسی انڈکیٹرز ہیں تو فرنڈس اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو حکومت کو دیکھنا ہوگا حکومت کی کیا سٹیپس ہیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو فرنڈس سب سے پہلے ہم حکومت کو دیکھیں گے کہ حکومت اس کے لئے کیا کر رہی ہے کیونکہ ہم نے صرف فائنانس کے حوالے سے اکانومکس کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے دیکھنا ہے اسے کہ ہمارے لئے یہ انوارمنٹ سوٹیبل کیوں ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت نے فرس ٹیپ جو لیا ہے آتے ہی اخراجات کو کنٹرول کرنے کا لیا تھا اور وہ اس لئے بیسٹ ہے کہ کوئی ریسپونسیبل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اگر اخراجات کرنے لگ جائے وزٹس کرنے لگ جائے مطلب کہ آیاشی کی طرف اس کی توجہ ہو تو یہ سوٹیبل سائن نہیں ہوتا تو حکومت نے اکانومکس کے جیسے ہی کرائیسز آئے تھے سٹارٹ میں تو امنان خان کے حکومت نے یہ کیا کہ اپنے اخراجات کو سب سے پہلے کنٹرول کیا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں امپورٹس کو سیکنڈلی بیسٹ کام جو اس حکومت نے کیا ہے وہ امپورٹس کے حوالے سے کیا ہے امپورٹس کو کم کر دیا ہے امپورٹس کو بہت زیادہ کم کیا ہے اس حکومت نے اگر ہم فگر کے حوالے سے بات کریں تو ساڑھے پانچ ارب کی امپورٹس میں کمی آئی ہے اس حکومت کے دور میں تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے تو فرنڈ جیسے ہی آپ کی امپورٹس کم ہوتی ہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے تو یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس حکومت نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے تین چیزیں میں ڈسکس کروں گا تین سٹیپ لیاں ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں جن کے ریزرٹس کو ہمیں ملے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ ایکسپورٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو ریفنڈز دیا گیا ہیں سب سے زیادہ ریفنڈز دیا گیا ہیں اس حکومت نے دیا ہیں اور وہ ایکسپورٹس کو دیا ہیں جو چیز جو بزنس مین اپنا مال بنائے گا اور مال کو ایکسپورٹ کرے گا یعنی کہ باہر سیل کرے گا تو اس کے اوپر جو ٹیکسز اس کے ریفنڈ بنیں گے سب سے پہلے اسے ریفنڈ دیا جائے گا اور اس حکومت نے سب سے زیادہ ریفنڈ ایکسپورٹس کو دیا ہیں اور یہ اچھا سائن تھا ایکسپورٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ایکسپورٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس حکومت نے تین سو ارب کے سستے کرزے ایکسپورٹس کے لیے آنانس کیے تھے اور وہ انہیں مل رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایکسپورٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکانومی کے لیے بیس سائن ہے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیونکہ جیسے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس سے بھی ہماری ایکانومی بوسٹ کرے گی اس کے بعد تھرڈ جو کام کیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے وہ یہ کیا ہے کہ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ایک اچھے موٹیویشن ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور اپنی ایکانومی کو بوسٹ کریں تو فرنڈز یہ تین سٹیپ تو لے لیے اس تینوں سٹیپ کے نتیجے میں تقریباً دس پرسنٹ کا ایکسپورٹس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور یہ عمران خان کے حکومت میں ہوا ہے فرنڈز حکومت کوئی بھی ہو جو اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اسے ڈسکس کرنا چاہیے میں نیگٹیپ پہلو کی طرف نہیں جا رہا نہ ہی عمران خان کے یا اس حکومت کے کسی اور پوزیٹیپ سٹیپس کی طرف جا رہا ہوں میں جسٹ ان پوائنٹس کو لے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حکومت نے بزنس کی انوائرمنٹ کو اور ایکانومکس کو بوسٹ کرنے کے لیے جو اچھے سٹیپس لیے ہیں اور جو ہمارے انیلیسز کے لیے ضروری ہیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں جسٹ میں انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو فرنس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بعد فارن ایکسچینج کو دیکھ لیں تو فارن ایکسچینج میں بتطریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ذرہ مبادلہ میں بھی بہتری آ رہی ہے تو فرنس یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے اور بزنس منز کے لیے تو فرنس فارن ایکسچینج کے بعد میں سٹاک مارکیٹ کے بات کروں گا سٹاک مارکیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو فرنس سٹاک مارکیٹ میں کرنٹ رپورٹ کے مطابق بہتری آ رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں مستحکم بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے مطلب ایسے نہیں کہ ایک دفعہ گراف اوپر چڑھ گیا سٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کا اور پھر ڈاؤن چلا گیا ایسے نہیں گریجولی امپروومنٹ آ رہی ہے اور گراف جو ہے اپور جا رہا ہے فرنس اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز کا رجحان بڑھ رہا ہے انویسٹرز کرنے میں تو فرنس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انویسٹرز کا جو رجحان ہے سٹاک مارکیٹ کے طرف آ چکا ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس میں ایک بلوم برگ کی رپورٹ ہے بلوم برگ وہ ادارہ ہے جو بزنس کے اوپر جہاں بزنس کی انوائرمنٹ اچھی ہوتی ہے اس کے اوپر نیوز کو اناؤنس کرتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے کہ کہاں پر بزنس کی انوائرمنٹ بہت اچھی ہے کہاں پر اچھی نہیں ہے اس طرح کی نیوز وہ لاتا رہتا ہے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے ہمیں تو بلوم برگ نے پاکستانی سٹاک مارکیٹ کو بہترین سٹاک مارکیٹ قرار دیا ہے سٹاک مارکیٹ میں فرس ٹائم پورٹ فولیو سرمایہ کاری میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ بھی ہوا ہے اور یہ بھی ریسنٹ ریپورٹ ہے یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے انویسٹر کا روجہان بتاتا ہے کہ شدت سے انویسٹر کا روجہان بزنس کی طرف بڑھ رہا ہے فرنڈز انویسٹرز جو ہیں اس طرح اپنا پیسہ نہیں لگا دیتے وہ فیوچرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچرز کو مطلب یہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کن فیکٹرز کی بیس پر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو فیکٹرز میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں انویسٹرز کی بیس پر وہ اپنا یہ انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم فنڈمنٹل انیلیسس بھی کہتے ہیں تو فرنڈز یہاں تک ہم کونٹیٹی کے بات کریں کہ سٹاک مارکیٹ میں کتنے اضافہ ہوا ہے اسی ایر تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ریپورٹ کے مطابق فورٹی پرسنٹ سٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے اور پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں یہ اضافہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ گراف اوپر چلا گیا ہو پھر ڈاؤن آ گیا ہو یہ وقتی اضافہ نہیں ہے یہ گریجولی ایمپروومنٹ ہے اور مستقل بیسس پر ایمپروومنٹ ہے یعنی کہ گراف مستقل طور پر اپورٹ جا رہا ہے ڈاؤن ورٹ نہیں آ رہا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹیٹ بینک کی کیا پوزیشن ہے تو ریسنٹلی جو نیوز میں نے سنی ہے سٹیٹ بینک کی زخائر میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے مطلب کہ سٹیٹ بینک جو کنٹرول کرتا ہے کمنشنل بینک کو سارے کنٹرول کرتا ہے اس کی ریگولیٹری پولیسیز دیتا ہے تو اگر سٹیٹ بینک کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورال جو بینک ہیں ان کے سب کی ایکانومی میں اضافہ ہو رہا ہے تو فرنڈز اس کے بعد ایکانومی کے حوالے سے جو ریسنٹلی سٹپ لیا تھا پریویس یئر میں وہ یہ تھا دوہ دار اٹھارہ میں کہ گورنمنٹ نے ایمنیسٹی سکیم لانچ کی تھی ایمنیسٹی سکیم لانچ کر کے انہوں نے جو بینامی اکاؤنٹ سے وہ سارا چپٹر کلوز کر دیا تھا مطلب یہ کہ جو ٹیکس چور تھے ٹیکس چوروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایسی پروپرٹیز تھی جنہوں نے کسی اور کے نام پر رکھ کے خود ہی اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے اسی طرح بینامی ایکسپنڈیچرز تھے اس کے اوپر سب سے پہلے وارم کیا ایمنیسٹی دی ایمنیسٹی دینے کے بعد اس کے اوپر گریپ ڈالی اور اس کا چپٹر کلوز کر دیا اس سے یہ ہوا فائدہ یہ ہوا ایکانومی کو اب کوئی اپنے ایسٹس کو چھپا نہیں رہا جب اپنے ایسٹس ظاہر کرے گا اپنے انکمز کو ظاہر کرے گا اور وہ اپنے ایکسپنس کو بھی نہیں چھپائے گا جیسے اپنے انکمز کو کو چھپائے گا تو ظاہر بات ہے اپنے ایکسپنس بھی کلیم نہیں کرے گا اسی ایمنیسٹی سکیم میں ایکسپنس کے اوپر بھی ایمنیسٹی دیتی کہ آپ اپنے ایکسپنس بھی ظاہر کر سکتے ہیں جب انکمز نے دکھائی تو اپنے ایکسپنس بھی ایسٹ میں ایڈجیسٹ کیے جو بچ گئے اس کے اوپر اس نے ٹیکس پے کیا تو جیسے ہی ٹیکس پے کریں گے تو ایکانومی میں بہتری آئے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے حکومت نے جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اخراجات میں کمی کی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فرس ٹائن ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو بہت سارا لون اسے واپس کر دیا ہے فرنڈز اس کے ایکانومی کے لیے بہت سارے فائدے ہیں جو ابھی میں ساری اسی ایک ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا برحال یہ ایک گوڈ سائن تھا تو فرنڈز جیسے ہی آئی ایم ایف کو لون واپس کیا ہے حکومت نے تو ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے اور اس کے ساتھ ایشن ڈیولمنٹ بینک ہے ان سب کی نظروں میں یعنی کہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ترقی کر رہا ہے اور ان سب نے اپنے پوزیٹیو رپورٹس پاکستان کے ایکانومی کے حوالے سے جاری کی ہیں سب سے پہلے آئی ایم ایف نے خود پاکستان کی کارکردگی کو لون واپس کرنے کے اوپر بھی اپریسیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایشن ڈیولمنٹ بینک نے پاکستانی معاشی بہتری کا اعتراف کیا ہے کہ یہاں پر معاشی بہتری آ رہی ہے ریسنٹل ایک میں نیوز پڑھ رہا تھا جہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اپریسیٹ کیا ہے اسے کہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے تو یہ گوڈ سائن ہے تو فرنس اس کے بعد ایک مزے کے بعد یہ ہوئی ہے کہ موڈیز نے جو پاکستان کی ایکانومی تھی اسے نیگٹیف میں ڈال رکھا تھا نیگٹیف سے نکال کے اسے پوزیٹیف میں ڈال دیا ہے تو فرنس یہ سارے گورنمنٹ کے پوزیٹیف سٹیپس ہیں جن کی بیس پہ ہمیں یہ سارے ریزرٹس مل رہے ہیں اور جن کے اوپر پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ اگر بیزنس ٹارٹ کیا جائے تو آپ کو سب سے زیادہ بیس ٹائن یہی ہے جس پہ آپ کا بیزنس میں چکا لگ سکتا ہے تو فرنس کرنڈ اکاؤنٹ کے خسارے کی بات کریں تو وہ کم ہو رہا ہے ہمارا اور اکتوبر میں تو یہ سرپلس چلا گیا تھا یہ بھی ایک گوڈ سائن ہے حکومت کی کارکردگی ہے اچھے سٹیپس ہیں جن کا یہ ریزرٹس ہے تو فرنس اس کے بعد ہم روپے کی ویلیو کی بات کریں تو روپے کی ویلیو بڑھنے لگ گئی ہے اس کی قدر بڑھنے لگ گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر کسی نے ڈالر پرچیس کر رکھے ہیں تو وہ ڈالر کو سیل کرنا شروع کر دیں کیونکہ پریڈکشنز یہی ہے کہ آگے ڈالر کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی جیسے ہی حالات اچھے ہوتے جائیں گے تو فرنس میرا مشورہ اس حوالے سے یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہیں تو انہیں آپ سیل کر دیں تو فرنس میں بات کر رہا تھا ایکانومی کی ان فیکٹرز کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں اب سٹارٹ ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تو جہاں غیر ملکی اپنے ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اگر ان کے لئے بیسٹ ٹائم ہے تو آپ کے لئے تو ڈیفینٹلی یہ بیسٹ ٹائم ہوگا یہ بھی ایک سائن ہے ایک فیکٹر ہے چیک کرنے کے لئے بیسٹ ٹائم فور بزنس کون سا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کاری جیسے ہی بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پریڈیکشنز اچھی ہیں تو ہمیں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے تو فرنس اس کے بعد پاکستان کی ریوینیو جنریشن کے بات کریں تو ریوینیو جنریشن کے اوپر کیا سٹپ لیا ہے اور کیا ان میں بہتری آئی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ہے بیار کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا سب سے جو اچھا سٹپ لیا آتے ہی عمران خان نے شبر زیدی صاحب کو چیئر مین بنایا انہوں نے بہت ہی اچھے سٹپ لیے ڈیلی بیسز پہ کوئی نہ کوئی نیو اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں اور بڑے سٹرانگ سٹپ لیے رہے ہیں شبر زیدی صاحب اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ریوینیو کلیکشن کے لئے ان کے ریزرٹس بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ایمنیسٹی سکیم نکالی تھی ایمنیسٹی سکیم کے نتیجے میں بہت زیادہ فائلرز بڑے تھے 50% سے زیادہ فائلرز کی تعداد بڑی تھی ریٹرنز فائل کرنے والے بڑے تھے ریوینیو جنریشن ہوئی تھی اور انکم پریویس سیئر کے حساب سے ہم دیکھیں تو انکم میں جو انکریز آیا تھا وہ 16% آیا ہے اور ابھی ریوینیو جنریشن ہو رہی ہے اور ابھی اور بھی زیادہ آگے جائے گی تو اس کے لئے جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں وہ یہ لیے ہیں کہ ایونیس سیشن کنڈکٹ کیا ہیں ایونیس دی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرنز کس طرح فائل کر سکتے ہیں ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں بھی اس کے اوپر ویڈیو لیکچرز بناتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرنز کس طرح فائل کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینلز سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اسی طرح حکومت نے بھی ایک اپلیکیشن اناؤنس کی جس کے نتیجے میں آپ ایپ کے ذریعے اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کر سکتے ہیں اس کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اردو سے لکھا ہوا ہے انگلیش سے لکھا ہوا ہے آپ پکچرز دیکھ کے بھی اپنے گیس کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا چیز پوٹ کرنی ہے اور جس گیم کی طرح آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کر سکتے ہیں چند ایک بیسک چیزوں کا آپ کو پتا ہو آپ میرے چینل سے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بار بار ایپ بی آر کی طرف سے بھی وہ بتائی جا رہی ہیں چیزیں اور اس کے ساتھ ٹیکس سسٹم اس میں بھی آسانیہ لائی جا رہی ہیں پہلے بہت مشکل تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپلیکیشن بھی بنائی ہے اور لیکچرز ویڈیو لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں ویرنیس بھی دی جا رہی ہے تو آسانیہ لائی جا رہی ہیں ٹیکس سسٹم میں اور سسٹم کو کرپشن سے بچانے کے لیے کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ پہلے اگر آپ کو اہدیار کے نمائندوں سے واسطہ پڑتا تھا ان آفیسر سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ اگر رشوت ڈیمانڈ کرتے تھے تو اب کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کو سیل ٹیکس بنوانا ہوتا ہے تو آپ کمپیوٹرائز بنوا سکتے ہیں سسٹم کو کمپیوٹرائز کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو پرسنل لنک ہے بلا وجہ کا کہ آفیسز جاتے ہیں بزنس مین کو تنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں اس چیز کے اوپر لیجسلیشن ہو رہی ہے وہاں میں ڈے بائی ڈے ملتی ہے اور میں اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتا ہوں میرا فیس بک پر بھی پیج ہے ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کا وہاں پر بھی بتاتے رہتا ہوں ورس ایپ گروپس بھی ہیں جن کے لنک ویڈیو ڈیسکرپشن میں موجود ہیں آپ مجھے وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور میں اپنے چینل پر بھی ویڈیو بنا کر بتاتا رہتا ہوں تو آپ یہ میری اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے تو فرنٹ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس پروفائلنگ سسٹم ریونیو جنریشن کے لیے ایک آناؤنس کیا ہے ایپ بی آر نے ٹیکس پروفائلنگ سسٹم کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اس میں یہ تھا کہ آپ کے جتنے احساس اجات ہیں نادرہ کے ہیلپ کے ساتھ وہ انٹرنیٹ پر ڈال دیئے ہیں جیسے آپ اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں تو ایپ بی آر اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے کوئی چھپانا چاہتا ہے اپنے احساس اجات کو تو اسے فوراں نوٹس چلا جاتا ہے تو اس طرح ذرا سسٹم کو سٹرکٹ کیا جا رہا ہے شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو ٹیکس کو چوری کرتے ہیں اپنے احساس اجات کو چھپاتے ہیں یہ سپیشلی ان کے لیے ٹیکس پروفائلنگ سسٹم بنایا گیا تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے احساس اجات آپ کے کون کون سے نام ہیں اور کس طرح آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو ایپ بی آر معلومات پورٹل ایک اناؤنس کیا جس میں یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی کا جو بھی ٹیکس ڈیڈکٹ کروایا ہے ایئر وائز آپ کے انفرمیشن موجود ہے وہاں سے آپ اپنے ٹیکس ڈیڈکشن انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کا کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا بینکس میں کتنا ہوا ٹیلی فونز میں کتنا ہوا الیکٹرسٹی بل میں کتنا ہوا گیس کی بل میں کتنا ہوا بینکس میں کتنا ہوا گاڑی سیل پرشیز کرتے ہو اسی طرح ایڈکشن میں کتنا ہوا سارے ٹیکس ویڈھولڈنگ جتنی بھی ہوئی ہے آپ کی تو ویڈھولڈنگ ٹیکس کی ڈیٹیل آپ کی اپ بی آر معلومات پر موجود ہے آپ وہ لے کر آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ریفنڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کی حکومت نہیں ایک تو ریفنڈ جاری کی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی ریفنڈ دیا ہیں تو ریفنڈ کا سسٹم بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو ایکسٹر ٹیکس دے چکے ہیں اگر وہ کلیم کریں اپنی انفرمیشن دیں جیسا ایک نعرہ ہے کہ ٹیکس دیں اور سر اٹھا کے جئیں تو برحال یہ سارے باتیں بتانے کے مقصد دیئے تھا کہ یہ لیجسلیشن جو ہو رہی ہے عمران خان نے جو روٹس کو سیٹ کرنے کے سٹپ لیا ہیں ایکانومی کے لیے بہت اچھے لیا ہیں جن کے یہ نتائج ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ہن قریب بہت زیادہ ملیں گے اب ریسنٹلی بات کریں تو دو چار دن پہلے بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے جو بھی پچاس ہزار سے زیادہ رقم نکلوائے گا بینک جو ہے ایپ بی آر کے ساتھ معلومات شیئر کرے گا اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا کہ کون کون سے ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے مطابق بینک جو ہیں ایپ بی آر کو کنجنیوسلی انفرمیشنز دے گا تو اسی یہ ہوگا کہ بینک کی جیسے ہی انفرمیشن آئے گی ایپ بی آر کے پاس ایپ بی آر نوٹس بھیجے گا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ پڑا ہے بٹ آپ کے ٹیکس زیرو ہے تو آپ اپنا ٹیکس دیں جب نوٹسز جائیں گے پینالٹیز لگیں گی کوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا تو سارا سسٹم ٹھیک ہوگا تو ایستہ ایستہ شکنجہ تنگ کرتے جا رہے ہیں جو کہ ٹیکس چوری کرتے ہیں ٹیکس کے بینفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انڈیو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شبز زیدی صاحب نے بزنسمن کو ڈاکٹرز کو جو ہائی کلاس ہے ان سب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہیں نوٹسز ہزاروں کی تعداد میں بھیجے ہیں اور ٹیکس کے حوالے سے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں ٹیکس جمع کروائیں اور سر اٹھا کے جئیں تو یہ سارے گوڈ سائن ہیں پاکستان کے لیے ہمارے لیے ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بزنس کے لیے یہ سب گوڈ سائن ہیں اور یہ فیکٹرز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے تو فرنس اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹن پوائنٹ جو ہے وہ کرپشن کا ہے کرپشن پر عمران خان نے بہت ہی سٹرکٹ سٹیپ لیا ہے کرنٹ لی اور جو کہ شروع میں ان کا مشن بھی تھا کرپشن کو لے کر چلے تھے کرپشن فری پاکستان بنانے کے لیے جو کہ جڑوں کو کھوکلا کر دیتا ہے ایکانومی کی اور پاکستان کے حالات جن کی وجہ سے ہمارے کھوکلے ہوئے ہیں تو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ایف آئی اے کا چیئرمین جو بنایا ہے واجد زیاد صاحب کو بنایا ہے جو کہ محترم وزیراعظم ہمارے جو ایکس وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب ان کی جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے جی آئی ٹی جو بنی تھی ان کے سربراہ تھے تو انہیں اب ایف آئی اے کے سربراہ بنا دیا ہے اور اسے خود چیک کر رہے ہیں خود مانیٹر کر رہے ہیں امران خان صاحب کے یہ بھی بہت اچھا سٹیپ ہے جو مین ادارے تھے انہیں وہ خود سپروائز کر رہے ہیں خود ڈائریکٹلی فیڈ بیک لے رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے ریزلٹ بھی اسی لیے اچھے آ رہے ہیں تو فرنڈز واجد زیاد صاحب کو ایف آئی اے کے چیئرمن بنا کر امران خان نے کلیر لی نسٹیکشن دی ہے کہ کرپشن کے اوپر نو کمپرمائز کوئی کمپرمائز نہیں کرنا انہوں نے آتے ہی کئی افیسر ایسے تھے پرانے جنہیں آتے ہی انہوں نے ہٹا دیا ہے اور اپنی ایک ٹیم بیلڈ کر رہے ہیں جس کے اوپر وہ سٹرکٹ ایکشن لیں گے اور ڈے بائی ڈے ریپورٹ دیں گے امران خان صاحب کو تو واجد زیاد صاحب نے آتے ہی سائیبر کرائن امیگریشن اور سمگلنگ کے اوپر انہوں نے آتے ہی انہوں نے سٹرکٹ سٹیپس لیا ہیں تو ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں مصبت اشارے مل رہے ہیں بزنس کے حوالے سے تو فرنڈ لارس میں میں بہت امپورٹن بات کروں گا جو کہ کومن مین کا کوئیسٹن ہے کہ ہمارے لئے تو مہنگائی ہے ہمارے لئے تو کوئی ایسے اچھا سٹیپ نہیں ہے پوزٹیپ سٹیپ نہیں ہے تو ان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو فرنڈز اب حکومت نے پورا فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ جو ڈومیسٹک ایکانومی ہے اسے بہتر کیا جائے ایک غریب آدمی ہے اس کے حالات کس طرح اچھے ہوں گے اسے بزنس اپرچنٹیز کس طرح دی جائیں انوائرمنٹ کس طرح بہتر کی جائے غریب کچولہ کس طرح جلایا جائے تو ڈومیسٹک ایکانومیوں کے بوسٹ کرنے کے لئے جو سٹیپ لیاں ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مہنگائی کو ٹارگٹ کیا ہے اضافہ سننے کو آرہا ہے اچھا جو پینشنرز ہیں آج میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس میں بتا رہے تھے تھرٹی پرسنٹ کا اضافہ پینشنرز کی پینشن میں کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غریب لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں لوننگ سکیم ایناؤنس کی ہے کرزیں ملنا شروع بھی ہو گئے ہیں اور مل بھی رہے ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کی حکومت کا یہ بھی اچھا ایک سٹیپ ہے کہ عوام کو پیسہ جیسے سرکولیٹ ہوگا تو وہ بزنس کرے گی بزنس کے انوائرمنٹ تو اچھی ہے انوائرمنٹ بھی بنا لی اب میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو میں کس طرح بزنس سٹارٹ کروں گا تو اس کے بعد ڈومیسٹک ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے لوننگ سکیم نکال کر یہ بھی ایک بہت پوزیٹیو سٹیپ لیا ہے اسے مہنگائی کو ختم ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی انیمکلائیمنٹ ختم ہوگی گھر نہیں ہے ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسن سکیم کے نام جو ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے پچاس ہزار گھر دینے کا وعدہ کیا ہے میں نے ایک دو جگہ وزٹ بھی کیا ہے اور وہ سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں اور لسٹیں بھی لگ چکی ہیں اور نیا پاکستان ہاؤسن سکیم میں گھر بھی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے انہیں آسان قسطوں پر گھر بنا کے دیے جائیں گے اس کی بھی ایک پالیسی ہے دو سال میں گھر بنا کے انہیں مل جائیں گے اگر آپ نہیں پی کر سکتے تو آسان قرضے آپ کو مل جائیں گے آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے ڈاکومنٹس بینک میں رکوا کے آپ قرضہ لے سکتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار کی قسط میں آپ جتنا رنٹ بھرتے ہیں اتنے قسط میں آپ اپنا گھر بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے پاکستان کی غریب عوام کے لیے اور جو بیمار ہیں بیمار لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجراہ کیا ہے ہیلتھ کارڈ انہیں ڈسٹیبیوٹ کیا ہے ہیلتھ کارڈ سے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں فری میں اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام سٹارٹ کیا احساس پروگرام کے تحت بھی انہوں نے بہت سارے فیصلیٹیشنز دی ہیں غریب عوام کو تو یہ سارے سٹیپس ہیں بہت اچھے ہیں ایکانومی کے لیے بہت اچھے ہیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اور یہ سٹیپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے یہ بزنس مین کے لیے چھکا لگانے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اپنا بیٹ گھومائے اور چھکا لگائے تو فرینز جاتے جاتے ایک دوبار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیپ چینل ٹیکنکر انفرمیشن پورٹن کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک پہ ضرور کر لیں اسیے ہوگا کہ میرے تمام آنا والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی اور نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں گے اگر آپ آل ریڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کے کچھ سیجیسٹن ہے اپینین ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ کر دیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ریسپونس کروں گا اور آپ کو اس پر ویڈیو بنا کے ضرور دوں گا اگر آپ کچھ مجھ سے پرسنل پوچھنا چاہتے ہیں انسٹرگرام کے لنک بھی موجود ہے وارسائیپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں فیس بک پر آپ ڈیلی اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں فیس بک پر بھی میرا ٹیکنکل انفرمیشن پورٹل کے نام پر ایک چینل موجود ہے آپ وہاں پر مجھے فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف پہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ